ہلو ایبروان ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل اف کنزا زیشان دس ایس می کنزا تو آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں رمضان کی کچھ تیاریاں میں نے اب سوچ ہے کہ میں ایک رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتی ہوں تو آج میں بنانے چاہ رہی ہوں گرین چٹنی اس کے لئے لیا ہے تھوڑا سا لسن تھوڑی سی میں نے ہری مرچری ہے ایک لیا ہے پودینے کی گٹی اور ایک لیا ہے میں نے ہرا دھنیا کی گٹی تو اب میں ان سب کو صاف کرتی ہوں اور ان کے ساتھ میں چٹنی بناتی ہوں اس چٹنی کو آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور بہت لانگ ٹائم کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں اور ادھر میں مرچوں کو صاف کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل ایکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولئے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن فری میں دیکھنے کو مل سکے اب میں سوچ رہوں کہ میں رمضان کی پرپس سٹارٹ کر دیتی ہوں جیسے کہ آپ کو بتا ہے اب رمضان بھی آنے لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو فری میں دیکھنے کو مل سکے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے مرچوں کو ساف کر دیا ہے تو اب لیچ جی جی میں کیا کر رہی ہوں میں پودینے کو ساف کر رہی ہوں پہلے میں اس کی اوپر سے وہ جزسٹکسی لگی بھی ہوتی ہے اس کو رerneوف کر رہی ہوں اور اب میں ایک ایک پتے کو اسنا اتار کے سائد پر لکھتی جاؤں گی اور اس پہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو باتا ہے کہ پودینے کو ساف کرنے میں تو میں نے کہا رمضان کے پرپس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو بتا ہے کہ رمضان میں ٹائم نہیں ہوتا آپ کا روزہ ہوتا ہے اور آپ کا دل بھی نہیں کرتا اتنا کام کرنے کا اس کے لئے یہی سب سے بیسٹ ہے کہ آپ پہلے سے کافی کچھ بھنا کر رکھ دیں تو وہ آپ کے لئے کافی کنوینینٹ رہتا ہے کہ بس اس کو چھٹنی کو نکال لے اور دہی میں ڈالے اور ساتھ ساتھ دوسرے کام کرتے رہے اور تیرے میں وہ ملٹ بھی ہو جاتی ہے اور آپ کی چھٹنی ریڈی ہو جاتی ہے اگر آپ یہ چھٹے چھٹے پرپس پہلے سے کر کے رکھتے ہیں تو آپ کا روزہ بھی بہت اچھا سا گزر جائے گا اور رمضان آپ کے بہت سکون سے گزر جائیں گے تو میری آپ کو یہی بیسٹ ایڈوائز ہے کہ آپ کافی پرپس رمضان کے پہلے سے کر کے رکھ لیں تاکہ روزہ آپ کے سکون سے گزرے اور آپ کو پتا ہے بہت در گرمیوں میں روزہ آ رہا ہے اور گرمیوں کے روزہ تو بہت مشکل ہوتے ہیں لیکن اللہ سب کو توفیق دے روزہ رکھنے کی آمین تو اب یہ دیکھیں اتنی دیر میں باتیں کرتے کرتے میں نے پہو دینے کو بھی بلکل ساف کر لیا ہے اب میں نیکس سٹیپ پہ آگئی ہوں ہرا دھنیا ساف کرنے کے لئے تو اب میں کیا کر رہی ہوں پہلے میں اس کی سٹک ریموف کر دوں گی اور یہ جو اوپر وہ ڈنڈیوں والا پارٹ ہوتا ہے اس کو پہلے سی کاٹ کے سائیڈ پر دسکارٹ کر دوں گی لیکن آپ نے ساری ڈنڈیاں نہیں موف نہیں کرنی کچھ تھوڑا پارٹ لگا رہنے دینا ہے کیونکہ اس میں چٹنی میں جو زیادہ ٹیسٹ آتا ہے ان ڈنڈیوں سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آپ یہ ڈال کر ٹرائی کیجئے گا اور پھر آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے کہ آپ نے بنائی تو آپ کی چٹنی کیسے بنی اور اگر آپ یہ لسن میں ڈالتے ہیں تو اس کا بھی بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے چٹنی میں اور اس سے آپ کی یہ ہے چٹنی خراب نہیں ہوتی فریز کر لیں آپ لانگ لاسٹنگ رہتی ہے آپ ایک مہینہ دو مہینہ آرام سے یوز کر سکتے ہیں تو اب میں ساست پودینہ دھنیاں کو صاف کر رہی ہوں اور اس کے بیچ میں یہ دیکھیں جو یہ گن شند ہیں وہ میں سائٹ پر نکار رہی ہوں ایسے یہ صاف یہ فریش تھا تو میں نے کہا بھنا کر رکھ لیتی ہوں اس سے پہلے یہ خراب ہو جائے اور یہ دیکھیں اس طرح کا جو پارٹ بیچ میں ہوگا اس کو آپ ریموو کر دیں ڈسکارٹ کر دیں تو پودینہ میں نے کہا کالا ہو جائے گا اور پھر بعد میں فائدہ بھی نہیں ہے اس کا ٹیسٹ بھی ہتم ہو جائے گا تو فریش فریش آیا ہے تو میں بنا دیتی ہوں اور رمضان کے پریپس بھی ہو جائیں گے اور یہ ہے کہ پودینہ سیف بھی ہو جائے گا تو میں نے ہر دھنیا کو آرام سکون سے اس کو صاف کر رہی ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی چلو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کر جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن فری میں دیکھنے کو مل جائے اب میں دھنیا کو موٹا موٹا چاپ کر رہی ہوں بہت بھاری کا آپ نے نہیں کٹنا کیونکہ آپ نے اس کو بلینٹ کرنا ہے اس کی ضرورت نہیں بھی ہے لیکن میں اس لئے کر رہی ہوں تاکہ وہ تھوڑا سا جگہ کم لے لے دھنیا پودینہ کٹ لیا ہے پودینہ کٹر رکھ رکھ لیا ہے اب کیا کروں گی نیکس شیب وہش کر لوں گی اب وہش کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہو تو یہ دیکھیں میں دھنیا پودینہ کٹنچ سے بہت بہت بھائی اور لسن کٹ مٹ کر لیا ہے تو اب میں اس کیا کر رہا ہوں ایک جوسر جو مشین ہوتی ہے جس میں آپ قریب موٹا بناتے ہیں میں اس کے بیچ میں سارے ہوں ان سارا ظاہر ایک ساتھ نہیں آئے گا تو میں تھوڑے تھوڑے پارٹس میں اس کو ڈال کے بلینڈ کروں گی اور پھر اس کا ایک سموودھ سا پیسٹ بنا لوں گی اور ساتھ ہی میں نے دیکھیں گلاس پانی کا رکھا ہے اب میں کیا کروں گی اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کروں گی تاکہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے اور اس کو بلینڈ ہونے میں تھوڑی مشکل نہ ہو مرنہ یہ درائے ہیں سب چیزیں تو یہ پھر بلینڈ مشکل ہوگا میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اب بیسٹ وے جو سٹور کرنے کہنا چٹنی کو یہ ہیں آئیس کیوب آپ اس میں ڈالیں بہت کنمینینٹ ہیں آپ کو مرنہ پہلے ہی ہوتا تھا میں کسی باکس میں ڈال کے رکھتے تھی اور جب رمضان میں پھر جب نکالنا ڈیلی سے افتاری کے ٹائم پہ تو بہت مشکل ہو جاتا تھا اس کو مطلب وہ توڑنا پھر باہر رکھنا اس کو ملٹ کرنا پھر اس میں چٹنی میں ڈالنا آئیس کیوبز ہیں آپ جیسے نورمل کیوبز نکالتے ہیں ویسے اس کو آپ نے کیا اور دو سیکنڈ کے اندر آپ کا کیوبز نکل جائے گا اور آپ چٹنی میں ڈال دیں باقی کی کام کرتے رہے اور آپ کا پھر جب یہ ہے چٹنی آپ کی ریڈی خود بخود ہوتی رہے گی سو اب یہ دیکھیں میرا کافی زیادہ تھا اب میں ایک اور لوں گی مولڈ اور اس کے بچ میں ڈال کے میں اس کو آرام سے رکھ دوں گی تاکہ یہ رام سے دیکھیں میرا پورا رمضانہ رام سے نکل جائے گا اور یہ بہت مزی کی بنی تھی میں نے نیکس ٹیس کو ٹرائے بھی کیا تھا اور آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ نے بنائی تو آپ کی کیسی بنی یہ نہیں میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اب سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گرڈ بائی